بیلگھار تھانے کی پولیس نے عویر دیسی تمنچے سے فائر کر ہتیا کا پریاس کرنے کے عاروپ میں دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی ساؤترن کمار سنگھ نے بتایا کہ مکبر کی سوشنا پر دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان عجیس سنگھ پودر گلاب سنگھ نیواسی گرام کنواں تھانا بیلگھار جنپت گورکپور دوسرا سنجے سنگھ پودر گلاب سنگھ جن کے پاس ایک عویر دیسی تمنچے ایک زندہ کارتوس تو فائر صدا کارتوس کو برامت کیا گیا ہے ایس پی ساؤت نے بتایا کہ تھانا بیلگھار شیٹر کے گرام کنواں میں دو سگے بھائی سنجے سنگھ و عجیس سنگھ پودر گلاب سنگھ دوارہ اپنے پچیدار پر عویر دیسی تمنچے سے جان سے مانے کی نیت سے دو راؤنڈ فائر کیا گیا جس میں جان مال کی کوئی چھت این نہیں ہوئی پیڑت کی سوشنا پر تھانا بیلگھار کی پولیس دوارہ گھٹنا ستھل پر پہنچ کر وادی کے نشان دے ہی پر گھٹنا ستھل کے پاس سے دو فائر شدہ کھوکھا کارتوس کو برامت کیا گیا ایوم ٹیم بنا کر ابھیقتوں کی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے دو ابھیقتوں کو گرفتار کر جیل پھیز دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں بیلگھار تھانا پربھاری چندرمہان سنگھ اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤت اور ان کمار سنگھ نے کہا تیس دسمبر 2022 کی راتری میں تھانا چھتر بیلگھار جنپد گورکپور کے گاؤں کونہ میں دو بھائیوں سنجیب و اجیت نے اپنے پٹیدار دھیرین کے اوپر راتری میں فائر کیا تتکال پولیس موقع پر پہنچی اور اپرادیوں کے بیردھ ابھیوک پنجیت کر لیا گیا آج بیلگھار پولیس نے نامیت دونوں ابھیوکتوں کو گرپتار کر لیا ہے اور ان کو ماننی نیالے کے سمکش پرستود کر نیائی کا پھرکشہ میں جیل بھیجا جا رہا ہے